جنجنو جلہ کلیکٹر کے دوارہ جلے میں جتنے بھی آدھار کارڈ سینٹر ان کو پونے شروع کرنے کے آدیس جاری کیے گئے ہیں لیکن چڑاؤ سہر میں ایک ماتر آدھار کارڈ سینٹر کھولا گیا ہے جس کے قرار آدھار کارڈ سینٹر پر لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملی ہے کورونا ماماری کے بھی سینٹر پر لوگوں کے کھڑے ہونے کے لیے سرکل تک نہیں بنایا گیا ہے جبکہ جانکاری کے انسان چڑاؤا پنچائے سمیتی کاریال میں ایک ماتر آدھار سینٹر ہی کھولا گیا ہے جبکہ شہر میں گرامیٹ شیطر میں نو آدھار کارڈ سینٹر اسطح پید ہے وہیں جو سینٹر کا سنچالک ہے وہ بھی قریب چالیس کلومیٹر دور گرامیٹ شیطر کا ہے جبکہ چڑاؤ کے نوازی کو ایمیتر و آدھار کارڈ سینٹر کھولنے کی انومتی تک نہیں دی گئی ہے ایمیتر سینٹر سنچالک حریش کے ایڈیا نے آروپ لگایا ہے کہ اچھا دیکاریوں سے اچھی جواب نہیں مل رہا ہے ایسے میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں پریشاشن کی بڑی لاپرواہی دیکھنے کو ملی ہے نہ تو کوئی سرکشہ کا انتجام اور نہ ہی لوگوں کو سمجھانے کے لئے کوئی کرمچاری تینات ہے جس کے قارن ایک ماتر سینٹر کھولنے کے بعد بھیڑ لگنی تیت کی اس سمجھ میں جب ادھیکاریوں سے فون پر بات کی تو وہ بھی اس معاملے میں پرنات جھاڑتے ہوئے نظر آئے آپ کو بتا دے کہ کورونا مہاماری کو دیکھتے ہوئے آدھار کارڈ سینٹروں پر اوچھی تیویستہ کا عادیش جاری ہوا تھا لیکن سوچل ڈسٹینس کا پارلن سونشیت نہیں کیا گیا ایسے میں کورونا بیماری کی وجہ سے لوگوں کے جیون سے کھلوار کیا جا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ پرشاشن کے آنکھیں کب کھولے گی میں بھارت نرمان راجیو گاندی سیوہ کے اندر پنچائت سمیتی چڑاوہ میں ایمیتر ایوام آدھار کندر چلاتا ہوں مگر یہاں پہ ورطمان پوزیشن کے اندر اور ایک ہی آدھار سنٹر چالو کیا گیا ہے وہ بھی جیسنگ کا ہے جو کی آبو سر جلاج ہنجنو جو کی چڑاوہ سے چالیس کلومیٹر دور ہے کورونا سمبروک چھترے کے اندر نیواز کرتا ہے وہ اور میں یہاں لوکل چڑاوہ کا نیوازی ہوں اور سرکار نے جو کلیکٹر صاحب نے آدیش جاری کیے ہیں اس میں سمجھ آدھار سنٹر جلے میں ہے وہ چالو کرنے کے دیئے گئے ہیں اس آدیش میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہے کہ particular یہی آدھار سنٹر کام کریں گے میں ویڈیو صاحب کے پاس پرمیشن لینے کے لیے گیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اگر کلیکٹر صاحب پرمیشن دیتے ہیں تو ہم آپ کو چالو کرنے دیں گے کیونکہ آپ کا لسٹ میں نام نہیں ہے اس لیے آپ چالو نہیں کر سکتے جبکہ کلیکٹر صاحب نے اپنے آدیش میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہے جس کا صرف لسٹ میں نام ہے وہی آدمی آدھار کے اندر چالو کرے گا